اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو کوکنگ وید نائلہ آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار قسم کی چیز بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی مزے کی ہر گھر کی ضرورت امیر و غریب و ہر کوئی اپنے گھر بناتا ہے کھاتا ہے اور کچھ زیادہ ہی جیسے آرام طلب لوگو تو بزار سے بھی لے آتے ہیں بزار سے لانے میں بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے ہونا اچھا چاہیے اور مزیدار قسم کا دہی ہونا چاہیے تو چلے پھر آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں دہی جمانے کا طریقہ ویسے تو بہت سے طریقے ہیں دہی جمانے کے پر جو میں آپ کو بتانا سکھاؤں گی وہ بہت ہی آسان ہے اور یہ انشاءاللہ ہی دیکھیں میرا دہی کتنا اچھا جمع ہوئی ایسا ہی آپ کا دہی بنے گا تو چلے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے پاس ایک ریڈ کلر کی جو بیل ہے اس کو آپ نے دبانا ہرگز نہیں بھولنا کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں دبایا تو آپ کو میری ویڈیوز کیسے ملیں گے اور میں آپ سے کوئی چارجز پر لے ہی نہیں رہی صرف آپ نے میری اس کو بیل کو دبانا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز نوٹیفکیشن آنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے نہیں بھی آتی تو بھی کرنا ہے لائک تو بنتا ہی ہر حال میں چلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دہی کیسے جمعیا ہے یہاں پر تقریبا میرے پاس ہے آدھا کیلو دودھ ٹھیک ہے جیسے دودھ لیا گوالے سے اس کو ہم رکھ دیں گے چولے پر اور اچھا طریقے سے اس کو ابالیں گے جب اس کا اچھا جوش آ جائے گا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں میرے دودھ کو بلکل جوش آگیا ہے یہ دیکھیں پورے بربز اس میں بھن گئے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ایکچولی آپ کو تھوڑا بنانا سے کھا رہی ہے کیونکہ زیادہ آپ بنائیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ کے پہلی اٹیمپٹی خراب ہوں جائے اچھا جی اب آپ کیا کرنا ہے ویسے تو آپ یہ کسی بھی چیزیں بھی جمع سکتے ہیں سٹینل سٹیل کے برطن میں اس میں بھی جمع سکتے ہیں لیکن زیادہ مٹی کی ہانڈی یا مٹی کے کونڈے میں اچھا رکھتا ہے تو آپ کو میں آج بنا سکھاتی ہوں کہ ہم یہ دہی کیسے جمعاتے ہیں دودھ کو میرے جوش آ چکا ہے چار پانچ دفعہ میں نے اس کو جوش دے دیا ہے اب میں اس کو ڈالوں گی اپنی اس ہانڈی میں ٹھیک ہے یہ میری ہانڈی ہوگی میں اس میں دودھ ڈالوں گی اور اس کو فرم کریں گے ٹھنڈا ٹھنڈا کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے پر جو ملائی بنتی ہے وہ بن جاتی یہ دیکھیں اس سے میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے اس کو پھینٹنا ہے اس کو کہتے ہیں پھینٹنا وہ پھینٹنا کس طرح آپ نے اس طرح اس کو اپر سے یوں ڈالنا ہے ایسے اس کو آپ نے کوئی پانچ چی سات آر نو دس دفعہ آپ نے یوں کرنا ہے اس سے آپ کا دودھ تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور دودھ پھینٹا بھی جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے چلے اب ذرا یہ اس کو ہم پھینٹ کے پھر تھوڑے در کے لیے ہم رکھ دیں گے یہ دودھ بہت گرم اگر آپ دودھ میں دہی لگائیں گے دہی جمانا یا کھٹا لگانا جس کو کہتے ہیں تو آپ کا دہی نہیں جمع گا دودھ کتنا گرم ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا دودھ ٹھیک طرح سے ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں اس نے ہم ڈالنے کے اپنی یہ چھوٹی انگلی یہ دیکھیں یہ ابھی برداشت نہیں ہو رہا جب آپ کی چھوٹی انگلی کو دودھ کی گرمہر برداشت ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دودھ دہی جمانے کے لیے تیار ہے اس کو ہم مزید تھوڑے دیر کے لیے رکھتے ہیں ذرا یہ مزید ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اچھا جی اب میں اس کو کرتا ہوں چیک ہاں جی دیکھیں میری انگلی آرام سے اس میں پڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ دودھ بلکل ٹھیک ہے چلیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم لگائیں گے اس کی جھاک یا کھٹا لگانا جس کو کہتے ہیں اچھا جی یہ میں نے لیا ایک الگ سے برطن اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم پرانا دہی تھوڑی سی پنچ آف شوگر اس سے آپ کا دہی بہت سا جمتا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کی اچھی سی پیسٹ بنا دی اس طرح سے لمس نہیں ہونے چاہیے اچھی سی پیسٹ بنا دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا بعض لوگ اس میں کانفرور بھی ملاتے ہیں اس سے بھی آپ کا دہی جو ہے نا بہت اچھا سٹ بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دہی کو بلکل نہیں چھیڑنا دودھ کو اس میں ہلکا سا یہ چمچ یوں کیا اور آپ نے جو یہ ہے نا اپنی یہ اس میں ایسے ڈال دی ٹھیک ہے یہ ڈال دی اس میں اب آپ اس کو کور کریں اچھا طریقے سے یوں کور کیا اور پھر آپ نے اس کو ڈھام کے یا تو آپ اس کو یہی رہنے دے اگر تو گرمی ہے تو یہ کہیں بھی جم جائے گا اس کی جمانے کے کئی طریقے ہیں یہ دیکھئے میں اس میں کپڑا ڈال کہ اس کو یہی چھوڑی کیونکہ گرمی ہے اچھا ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو اون ہے نا اون نہیں کرنا یہ آپ نے ٹپ خاص طرح پر یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اون اون نہیں کرنا آپ نے اس کو بند اون نہیں رکھ دینا ہے اور پھر چار پنچ گھنٹے بعد آپ نکال لیں جب سردی ہوتی ہے تو آپ اس کو زیادہ زیادہ ریسٹ رکھیں کیونکہ سردیوں میں اس کو ٹائم زیادہ لگتا ہے دہی جم لیں ٹھیک ہے چلے اب جب میرا دہی جمتا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا دہی کیسا جم آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھ گھنٹے بعد میرا کتنا اچھا دہی جم ہے اب میں آپ کے سامنے اس کی اوپننگ سریمینی کرتی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہے نا بلکل بزار کی طرح اس طرح لے کر آتے ہیں آپ لوگ کونڈے سے یہ دیکھیں آپ نے کتنا مزدار دہی بنے یہ دیکھیں اکثر یہ ہوتے کہ دہی پانی بھی چھوڑ دیتا ہے بعض وقت دہی جو ہے نا وہ پھٹ بھی جاتا ہے یہ آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھ رہا ہے انشاءاللہ آپ کا فرسٹ اٹیمٹی بہت مزدے کا بدہی بنے گا چلے پھر میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کیجئے گا میرا چینل اور سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور انشاءاللہ آپ کسی نئی ویڈیو میں مزدار قسم کی نئی ڈشک کے ساتھ آپ کو میں ملوں گی اسلام علیکم